موسیقی ہیلو ایون آپ سبی کا اس بلوگ میں فرشت شواغت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سوستے خوشے اور اچھے ہیں اب اسام کا ٹائم ہے قریب ساڑھے چارے سے بج رہا ہے میں ابھی گاجر لے کے بیٹھی ہوں آج ہلوہ بنانے کا من ہوا آیا تو دو تین دن پہلے ہی تھا پر ادھر ٹائم نہیں ملنے پا رہا تھا اور یہ سب کٹنے کا من بھی نہیں کر رہا تھا پر آج تھوڑا ٹھیک لگ رہا تھا سوچی کہ میں کٹ لیتی ہوں پہلے تو میں سوچی کہ اس کو میں پریشر کوکر میں بنا دوں گی پھر ہوا کہ نہیں میں اس کو گھز کر ہی بنا دوں گی تھوڑا سا محنت ہے پر گھز دوں گی تو جلدی ہو جائے گا اس سیجن کا میں پہلا گاجر کا حلوہ بنانے والی ہوں آیا تو تھا دو تین دن پہلے ہن کو پہلی کھانے کا من ہوا پر میرا طبیت تو اتنا ٹھیک میں نہیں لگ رہا تھا کہ میں کچھ سے ایکسٹرہ میں بنا ہوں پر آج ٹھیک لگ رہا ہے تو سوچریوں بنا دوں گی اور سونا بھی ابھی کھیل میں پورا منگن ہے باہر وہ دیکھ رہا ہے ادھر کنسٹرکسن کا کام چل رہا ہے تو اسی میں وہ بیجی ہے کبھی وہ میرے پاس آ رہا ہے کبھی ادھر جا کے دیکھ رہا ہے تو سوچی کہ میں ادھر اپنا کام ہی کر لیتی ہوں ایسے کر لوں گی تو بن بھی جائے گا اور میرا ٹائم بھی ہے پاس ہو جائے گا کیونکہ ابھی بالکل ہی مرنے ہی لگ رہا تھا کچھ بھی کرنے کا مرنے ہی کر رہا تھا پھر سوچی کہ میں کیا کروں تو فریج کھولی تو دیکھی گاجر ہے تو میں گاجر لے کر بیٹھ گئی اور گھسنائر سٹارٹ کر دی ادھر اب اس کا دیکھا ہوا ہو گیا ہے تو اب آ گیا ہے پریشان کرنے کبھی گاجر ادھر ادھر کر رہا ہے گاجر اس کو دونگی کھانے کے لیے تو وہ کھاتا نہیں ہے بس بھیگنے کے لیے وہ تورنٹ لے لے گا اس کا ہو گیا تو پھر سے وہ باہر چلا گیا اور باہر کھڑا ہو کے آرام سے دیکھ رہا ہے اسی طرح اس کا دن بھر کا یہی ہے اگر گریل کھلا رہا تو یہیں پہ آکے رہتا ہے اور کھڑا ہو کر بیٹھ کر دیکھتے رہتا ہے کسٹرکسن کا کام چلتے رہتا ہے تو اس کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے میں اپنا ادھر کام بھی کر رہی ہوں اور یہیں پہ بیٹھ کر سونا کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ نیچے یا اوپر نہ چلا جائے ابھی سام کے سارے چھے بجرے میں سارا گاجر گھیس لی تب تک یہ بھی آ گئے تھے میرا سارا گاجر گھیس ہوا ہو گیا ہے ہم لوگوں کا چائے بھی ہو گیا تو اب میں حلوہ بنا دیتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا اس میں ٹائم بھی لگے گا تو میں چائے پینے کے بعد ترند کچن میں آ گئی اور بنانا سٹارٹ کروں گی پہلے میں تیل والے ڈبے میں تیل ڈال لی تیل والا ڈبہ میں دھو کر رکھ لی تھی پورا عجیب ہو گیا تھا ڈبہ میں دھو لی دھونے کے بعد میں رکھی نہیں تھی تین چار دن ہو گیا ریفائن کیسا جروت نہیں تھا تو رکھی نہیں پورا سوچیں کہ میں اس میں ڈالی دیتی ہوں ریفائن کا بھی جروت تھا اور اس میں میں ڈال بھی دی ایک طرف میں دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہوں اور دوسرے طرف میں گاجر کا حلوہ بناوں گی گاجر تو زیادہ ہی ہو گیا ہے گھسنے پہ اور ہی زیادہ لگ رہا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے بناوں گی ایک بار جو میں فرس ٹائم گھس کر کٹوری میں رکھی ہوں اس کو میں الگ بنا لوں گی یہ کیسا ہوا میں بعد میں بناوں گی رکھ دوں گی پھر ہوگا تو میں اکل تک ایسے میں بنا دوں گی اتنا زیادہ گاجر کڑاہی میں نہیں بھونے پائے گا تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا اس میں ہو رہا ہے اتنا ہی اس میں گاجر ڈالوں گی اور گاجر کو اچھے سے بنوں گی گاجر ادھر بھون رہا ہے تھوڑا سا میں ڈھک دی ہوں گلنے کے لیے ادھر میں آٹا یہ سب گودھ کر بھی تیار کر لی ابھی پوری بنانا ہے پوری کھانے کا سب کو من ہو رہا تھا تو میں پوری بنانے سے پہلے اپنا سیریل لگا لیتی ہوں ان کا فون ابھی کھالی ملا تو میں سیریل اپنا لگا دی ایسے اب جب سے لگی ہوں کچن میں کام ہی کر رہی ہوں تھوڑا سا میں سیریل دیکھ لوں گی تو تھوڑا انٹرٹین بھی ہو جاؤں گی بھی چلا رہی ہوں ادھر تو میں لگتار چلائے گاجر کو اچھے سے بھونی گلنے کے لیے ہی ڈھکی تھی تو ابھی میں تھوڑی دیر اور ڈھک دے رہی ہوں گل جائے گا اچھے سے اس کو ڈھک دوں گی تب تک میں پوری بنانا سٹارٹ کر دوں گی پوری کا سارا چیز کیا ہوا ہے بس پوری کو تلنا ہے تو جلدی سے ادھر بن جائے گا تو صرف حلوہ بننے میں جو لیت ہے وہی اور جیسی حلوہ بنے گا میں سبھی کو کھانے کے لیے دے دوں گی کیونکہ اب ٹائم ہو گیا ہے قریب ساڑھے ساتھ ایسے ہو گیا ہے میں گاجر کو تھوڑی دیر تک بھونی بھوننے میں کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ لگ گیا تھوڑا سا زیادہ تھا اس لیے زیادہ بھوننے میں بھی ٹائم لگا تو اب ڈینر کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو میں جلدی سے ادھر سارا کر لے رہی ہوں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا ہی ٹائم لگے گا اب گاجر گل گیا ہے تو میں اس میں دودھ ڈال دوں گی اور ادھر میں پوری کو بیل کر رکھ لے رہی ہوں سارے پوری کو ایک ہی ساتھ فرائی کروں گی ایسے جلدی ہو جاتا ہے اور مجھے آسانی بھی لگتا ہے ایک ساتھ تلنا تھوڑا تھوڑا کر کے تلنے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ایک بار بیلہ ہوا رہتا ہے تو جلدی ہی فرائی ہو جاتا ہے اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور میں سب کو دیتے بھی رہتی ہوں کھانے کے ہی اب ہو گیا ہے مارننگ کے قریب ساڑھے چھے ایسے ہو رہا ہوگا یہ صبح اٹھ کر سبجی آیا ہوا تھا تو سبجی اندر کر دیئے میں ابھی اٹھی ہوں تو دروازہ کھولی تھوڑا سا باہر گئی باہر تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا من فریش ہو گیا تو میں اندر آئی اپنا بال یہ سب ٹھیک ہے کیونکہ سو کر ابھی میں ترنتی اٹھی ہوں اٹھنے کا من نہیں کر رہا تھا بلکل ہی اب تھوڑا فریش لگ رہا ہے تو میں لگ جاتی ہوں اپنے کام ہے دودھ کو میں کچن میں لے جا کر رکھ دیتی ہوں ابھی میں کچن میں کام کرنے سے پہلے ادھر پورا بکھرا ہوا ہے سارے سمان کو پہلے ٹھیک کر لیتی ہوں بستر یہ سب جھار دیتی ہوں ٹائم نہیں ملنے پاتا ہے پھر میں کچن میں چل جاتی ہوں تو پھر جلدی نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اس لئے پہلے میں ادھر کر لیتی ہوں بستر یہ سب ٹھیک کر لوں گی تو میں کچن میں آرام سے کام کر سکتی ہوں اتنا ٹینسن نہیں رہے گا جلدی جلدی نہیں کرنا پڑے گا کوئی بھی کام کچن میں سب سے پہلے جانے کے بعد جلدی جلدی سارا کام کرنا رہتا ہے کیونکہ جھارو بھی دینا رہتا ہے کچن اور باہر اور ادھر بستر یہ سب بھی ٹھیک کرنا رہتا ہے اس لئے تھوڑا سا ٹینسن رہتا ہے کہ جلدی میں کروں ادھر ابھی میں بستر ٹھیک کر رہی ہوں ادھر میں سیل بھی ٹھیک کر دی پر سونا اٹھنے کے بعد سارا تو بھی کھیر کر ہی رکھ دے گا پھر بھی میں ٹھیک کر دے رہی ہوں جب تک وہ سویا ہوا ہے تھوڑا سا ٹھیک رہے ارینج رہے اور جیسی وہ اٹھتا ہے اور سارا سامان ادھر ادھر کہنے لگتا ہے جو سامان اس کو چاہیے ہوتا ہے نہیں ملتا ہے تو پھر تو سارا سامان ادھر ادھر اور بھی زیادہ کر دیتا ہے کتنا بھی منع کروں اور بستر پہ تو پورا ہی گندہ کیے رہتا ہے کبھی بسکیٹ کبھی کچھ تو بستر تو میں ہمیشہ جھاتے رہتی ہوں کیونکہ وہ کھاتا ہے بسکیٹ سب تو پورا گیرہ ہوا رہتا ہے اور سی پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے اب بستر جھارہ ہوا ہو گیا ہے تو اب میں جھارو لے آتی ہوں اور پہلے میں کچن دے کر آ جاتی ہوں کچن دے کر آ گئی ہوں تو میں باہر بالکنی دے لے رہی ہوں جھارو سامان جو بھی ہے وہ میں اٹھا کر رکھ دے رہی ہوں اور پھر ادھر میں جھارو لگا دے رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک سیئر کریں اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی پال میرے بلوگ کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب سیئر کریں سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے میں ہمیشہ اسی طرح کا بلوگ مناتے ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی سیئر کریں ادھر کا میرا سارا ہو گیا ہے تو اب میں آ گئی ہوں کچن میں اپنا ڈھیلی کا کام کرنے کھانا بنانے تو جلدی جلدی میں ادھر اب سارا کام کروں گی کیونکہ اٹھی ہوں میں لیٹ اور اب ان کا آفیس جانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں ادھر جو گازر کا حلوہ میں بنائی ہوں اس کو میں فریز میں رکھ دیتی ہوں فریز میں رکھ دوں گی پھر میں دودھ لاکر چائے منا دوں گی چاول چڑھا دوں گی اب میں اس بلوگ کو یہی پہ لاشٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلوگ کے ساتھ ملتے ہیں میرے نئے بلوگ میں دھنیواد